اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب خرید سے امید ہے آپ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک تھاک ہوں گے گئیز آج کے ولوگ میں الحمدللہ اپنی کنسٹرکشن سائٹ پر موجود ہوں یہاں پہ ہمارا جو فرش فلور ہے اس کے جو فرش کچھے کرنے چلو کر دی ہے کیونکہ فلور کا کام کل سے سٹارٹ ہے ٹائل ہم یہاں پہ لگا رہے ہیں بجری ہماری آئی ہوئی در تو لڑکوں کو لگایا ہے کہ آپ اپنی بجری کی جو کریں پیمائش یہ یہاں پہ اپنی پیمائش کر کے پھر اس طرح سکھا مالی اوپر لے کے جائیں گے اوپر پھر اس کی فرش فلور پہ فرش کچھے کر کے اس کے بعد ہم تیاری کریں گے ٹائل کی گئیز اس کے علاوہ کچھ لوگ ہمارے اوپر پلستر کر رہے ہیں پلستر کا کام ابھی باقی تھا یہ والا سریعہ لڑکوں کا لاکے دیا ہے دو سٹر کا انہوں نے فین بوکس کے اندر یہ لگانا ہوتا ہے کل پرستوں سے مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمیں دو سٹر کا سریعہ لگے دیں کیونکہ فین بوکس کی مضبوطی کے لیے ہوتا ہے یہ والا سریعہ اسلام علیکم ہاں جی کیا حال چاہتے ہیں ساجد بھئی کیا حال چاہتے ہیں ساجد بھئی آپ کا دو سٹر کا سریعہ آگیا ہے ساجد بھئی یہ کس لی ہوتا ہے کیونکہ ہم نے فین بوکس بھی لگوائے ہوئے ہیں یہ کس لی ہوتا ہے یہ پکھا لگانے کے لئے نیچے سے رار لگ جائے گا اچھا اگر اچھا یہ مضبوطی والا معاملہ ہے لگاتے فین بوکس میں ہی ہیں اچھا کنڈی بناتے لگاتے ہیں سالے سر جو بناتے ہیں اچھا چلیں ساجد بھئی آپ کی چھت جو ہے یہ والی کتنی رہ گی باقی ایک گھنٹے کا کام باقی ہے یہ والا سٹائل جو ہے ساجد بھئی نے بنایا ہے ماشاءاللہ مجھے تو بہت بسامد ہے باقی آپ بتائیں گے کامنٹ کر کے آپ کو یہ ہمارا سٹائل کیسے ہیں ساجد بھئی اس کا بورڈر ہی رہ گیا میرے خیال میں پلستر ہونے والا ہاں جی بورڈر رہ گیا اس باہ اس کی مرمتے ہیں اچھا ساجد بھئی ایک چیز آپ نے مجھے اور بھی بتائی تھی ہاں جی روپلاکٹوں نے لگے ہیں چھوٹا بھئی سٹی گلی کرنے گیا کیا کرنے گئے پٹی کرنے گیا اچھا پٹی گلی کرنے گا دوسری پٹی کی بات کرنا ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ کا کام اچھا ہے اور پھر یہ شروع ہو جائے گی یہ بھی بہت کام ہے یہ تو شام تک ہوگی تائم تو لگے گا اچھا جو ہم نے اوپر والا کام ختم کیا تھا وہ آپ اس طرح کرتے تھے کہ ایک لڑکا ادھر لگا دیا ہے ایک ادھر لگا دیا ہے کیا لیبر کام ہے ہمارے پاس میں نے اس پر بھائی کو کچھ پہ لگا چلے ٹھیک آپ کریں گی آسر بھائی اسلام علیکم چلی چک 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 زب میں نے اس کیسے آسر بھائی اسلام علیکم کیا ہے اس کیسے آسر بھائی آپ کیا کام ہاں آسر بھائی آپ کیا کام ہے پھلور رکھا ہے چلے موسیقی ٹائی ٹائی موسیقی اس کے بعد اس کا بیٹن ہے اس کو نیچے سے زمین بنائی ہے ابھی اس کے بعد جو کلگ لگائیں گے کپڑا اچھا کیا کہہ رہتے ہیں ساکچھ نے ابھی اس کا بیٹن ہے اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ بگرہ کرتے ہیں جیسے یہ سیڈ ہے بلکل ایسے ہی بھی اپنی لگتے ہیں اس کی کٹنگ بگرہ کرتے ہیں بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ اس طرح ٹرہ بگا دیتے ہیں ہاں لمبے رکھ لگتے ہیں ہاں جیسے اس کو یعنی مناسب لگے وہ ایسے بگا دیتے ہیں لیکن اس کا صحیح معنی ہے یہ دیوار کو یہ سیدھے ہی جائے بیزائن کو فالو کرنا ہے جی بلکل جیسے وہ آری ہے جی جی ایسے ہی یہ ایسے جائے گی تو ابھی اس کی کٹائی کریں گے اس کو ایسے مکموز رنے کے بعد پھر آگے کریں گے صحیح یہ کل کا اپنے وگ دیکھا ہوگا یہاں پہ تیاری نہیں تھی یہ نہیں بنا ہوا تھا بیڈ نہیں بنا ہوا تھا آج انہوں نے اپنا یہ بیڈ وگرہ کمپلیٹ کر لیا یہ انشاءاللہ ابھی ٹائل شروع کریں گے زیادہ سے زیادہ ایک دو گھنٹوں میں ٹھیک ہے اصبح آپ اپنا کام مکمل کریں پھر دکھاتے ہیں یہاں پہ ہمارے فرش جو ہیں وہ کچھ ہونے شروع ہو گئے کیونکہ یہ والا جو پہلے گراؤن ڈر آرہی آپ کو یہ چیز یہ ہمارا لینٹری تھا یہ والا یہ لینٹری کی اپوزٹ سائیڈ ہے اوپر والی تو اس کو بیڈ بنانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ٹائل لگانے سے پہلے آپ کو بیڈ لگانا ضروری ہے ٹائل کا میں آرڈر لکھوا آیا تھا اس گھر کی جو فرسٹ فلور کی ٹائل ہے وہ ہمیں کچھ دیر تک آویلیبل ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس کا جو کام ہے وہ شروع ہے کیونکہ اس کے کام کے ساتھ ساتھ ٹائل ختم کرنے کے ساتھ فوراں ہی ہمارے جو ڈور ہیں ایش وڈ میں ہم ڈور لگوا رہے ہیں سیمی سالیڈ تو وہ چیز جو ہے انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم کمپلیٹ کریں گے یہ والا ہمارا جو بیڈروم ہے اس کے ساتھ جو ہمارا ماشر بیڈروم ہے یہاں پہ ہمارے جو فرش ہیں وہ کچھے انہیں شروع ہو گئے تھے یہ آپ کے سامنے ہیں یہ ضرورت کے مطابق جتنی روڑی ہمیں چاہیے وہ ہمارے پاس آلڈی پڑی ہوئی ہے اور وہ ہمارے کام آئی بھی کچھ بچ گئی تھی ہم نے میں ان گھروں کے دوسری طرف اتروالی تھی مجھے اندازہ تھا کہ یہ ہمارے کام آئے گی حالانکہ سار میں مجھے کہتے تھے کہ یہ اضافی ہے لیکن چاہیے آپ کے پاس کچھ چیز اضافی بھی پڑی ہو آپ کے وہ کام آ جاتی ہے ظاہر ہے جب اتنی بڑی سکیل میں کام چل رہا ہوں گئیز یہ والے سارے جتنے بھی ہمارے فرش فلور کی جتنی بھی بڑھ لیں گے ساری کی ساری اسی طرح ہی کچھا کرنا پڑے گا اس کے اوپر سیمنٹ ریت بجری اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ہمیں ایک دفعہ پھر اپلائی کرنے پڑیں گی کیونکہ ظاہر ہے بائی بک چلنا ہے تو اس کے لئے ہمیں کسی چیز کو بھی ہم وہ نہیں کر سکتے لیفٹ نہیں کر سکتے چھوڑ نہیں سکتے اس کے بعد گرز ہمارے جو الومینیم ہیں ان جگہوں پہ وہ بھی انشاءاللہ بس یہ تھوڑے سی ہمیں اسپیس دیتے ہیں تو پھر یہ سارے کام آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ ریزن اللہ نیچے ہیں یہ تو ہمارے جو لڑکے ہیں ساجد اور اس کی جتنیم ہیں ساجدی وہ اپنا جو چھتیں ان کو کمپلیٹ کیے جا رہے ہیں چھت کا ڈیزائن ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا بنا لیا ہے ساجد بھئی کیا حال چالیں ساجد بھئی آپ کی جو چھت ہے وہ بلکل سو فیصد کلیر ہو اس سے پہلے جب میں آیا تھا تب کلیر نہیں انہوں نے فنشنگ کر دی ہیں روب لائٹ بھی دے دی ہیں حالانکہ اس ٹائل میں روب لائٹ ہے ہے نہیں تھی لیکن لڑکے کی محبت ہے تو میں ہر آدمی کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو اچھا کام کرتا ہے ان کو بھی اپریشیٹ شاوش اپنا کام بہت اچھا ہے اب آپ دوسری طرف شفت ہو گئے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ امید ہے کہ آج دی میں وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ جہاں پہ ہمارا جو فلور کا کام ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے یہ فارے باشروم کا فلور ہے اس کو میں نے سپیشل طریقے سے لگایا ہے آپ کو تھوڑا سکھاتا ہوں عام طور پہ بہت بڑے پروجیکٹ میں شاید جو بہت نامی گرامی پروجیکٹ ہیں وہاں پہ اس طرح کی چیز ہوتی ہوں گی لیکن ہمارے شہروں میں اس طرح کا کام ہوتا نہیں ہے مثال دور پہ جیسے آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہے یہ اس کو ٹیپر کاٹ کے کلم بنا کے ہم نے اس کو یکسا کیا ہے تاکہ یہ خوبصورت لگے ٹھیک ہے یہ چیز آپ کے سامنے انشاءاللہ جتنے پی کام ہوں گے سارے بائی بک ہوں گے اور میار کے مطابق ہوں گے کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو دیکھنے میں آنکھوں کو پھلی نہ لگے دوری لگے ایسا کام انشاءاللہ یہاں پہ آپ کو نہیں ملے گا یہ ہماری چھت آدھی کمپلیٹ ہوگی تھی ان دونوں کا ڈیزائن میں نے سیم ہی رکھویا تھا کیونکہ یہ ہمارا حال ہے سارے کا سارا سیٹنگ ایریا اور ڈرائنگ روم کو میں نے اکجا کر دیا تھا اس کی ہم پارٹیشن کریں گے جہاں آپ کو بیم نظر آ رہا ہے کافی سوچ بچار کے بعد میری سوچ یہی بنی کہ جب ہم نے اس کو رکھنا ہی اوپن ہے تو پھر دو طرح کی ڈیزائن کیوں ہوں چھت پر ایک ہی ڈیزائن ہو اگر میں دو ڈیزائن کر دیتا تو بہت نونسنس والا عمل ہو جانا تھا تو الحمدللہ اللہ تعالی جو ہمیں اکل دیتا ہے شعور دیتا ہے تاکہ ہم سوچنے سمجھنے کی آپ کو خود ہی خوشی ہوتی ہے اور آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ مجھ سے فیصلہ صحیح ہوئے اور ادھر جو حرون ہے وہ بہت زیادہ خوش ہے مسکر آ رہا ہے یہ نہیں بتا کہ مسکر آ کیوں رہا ہے یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم نے چھت بہت اچھی لگا دیئے تو ہم انعام کے مستحق ہیں تو انعام ان کو وہی ملے گا جو تاج مل کے اوپر ملا تھا جو تاج مل کا انعام تھا ان کا بھی انعام وہی ہوگا اسطار بھئی یہ کہتے ہیں ہم نے کام بہت اچھا کیا ہم انعام کے مستحق ہیں یہ کہتے ہیں نہیں نہیں انہوں نے مانگا مجھے بھی نہیں انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ ہم انعام کے مستحق ہیں تو میں نے کہا جو تاج مل بنا تھا وہاں پہ بھی ایک آدمی انعام کا مستحق تھا تو بس اگر آپ کو انعام چاہئے تو پھر آپ کو وہ بلا مل جائے گا ان کو اس کاریگر بھی دنیا یاد رکھتی ہے آپ کو بھی یاد رکھے گی ہاں جی چاہیے انعام اچھا جی کہتے ہیں لینا ہے انعام ضرور لینا ہے ایک یہاں پہ کاریگر بیٹھا ہوا ہے یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے یہاں پہ جی جناب جی سر فیلنگ کیا ہوتا ہے ڈسونگ اچھا جکاں ڈسونگ ایسی چجھ کوں باقی رساتیں سپائی کے بعد ہم نے ٹائل پرچیز کی ہے کیونکہ کل سے انشاءاللہ اوپر والے جو فلور کا کام شروع ہو رہے ہیں تو سر جی کیا نام ہے آپ کا مہتاب خان مہتاب خان آپ یہ پوری ٹائل لے گئے ہیں نہیں سر یہ اٹھارا ڈبے اور تیرہ بھوری ہیں اور پانٹ ٹائلیں جو تم نے چینج کر لی شاباش کیا بات ہے کیا بات ہے آپ نے ہمارا چکر بچا لیا سوار بھی وہ ان کے حوالے کر دیں اور ان سے وہ والی ٹائل لیں جو ہمارے اوپر والے واشنوم کے فلور کی ہیں وہ رسیب کر لیں مہتاب بھئی آپ کا شکریہ جی پانچ لیں اچھا یہ آپ لے گئے ہیں تیرہ ڈبے اٹھارہ ڈبے تیرہ بھوری ہیں سنتیس ڈبے اور پچیس بھوری ہیں دوسرے چکر جو پورا ہونا ہے دوسرا کبو چکر لگنا ہے ابھی آئے گا ابھی آئے گا ابھی آئے گا سانا آپ سمجھے بھی یہ لگنی آپ اندر لے جائیں اس کو اندر لے جائیں اندر لے جائیں مہتاب بھئی اندر لے جائیں اس کو ادھر سے آئے نا یہاں پہ رکھیں تو آپ ایسے کریں نا کوئی آٹھ ہیٹیں لیں باہر سے سٹیپ تھوڑا سوچا کر لیں آئے گا یہ کتنے مرلے میں بنایا ہے پانچ ہے یا تین ہے آپ بتائیں آپ کو کتنا لگ رہے ہیں میں دو گروں یہ ہوگا تین ساڑھے چین میں لیکن سروں نمبائی کم تھی نا میں وہ دیکھ رہا تھا کچھے کچھ ہے کہ نہیں آپ کو لگ کتنا رہے ہیں یہ تو آپ کو بتا ہوگا کتنا ہے نہیں بھئی ہمارا تین مرلے ہے آپ کیا سوچ رہے تھے پانچ مرلے اچھا لمبائی لگ رہی ہے لمبائی کم لگ رہی ہے مجھے کوئی سمجھ نہیں آرہی کہنا کیا جاتے ہیں آپ لمبائی کام ہے اچھا لمبائی بھی کام ہے چڑائی بھی کام ہے اچھا فرنٹ پانچ مرلے والا یہ چلیں جی ہوگی ہیں یہ ٹیلے پوری آپ کی چار ربے بھی لے آئیں میرے بھائی جیسے پانچ مرلے والا چلیں جیسے پانچ مرلے والا چلیں جیسے پانچ مرلے والا یہ فرسٹ فلور کا ہی کام ہے آپ بھی بار بار سوچتے ہو کہ پانچ مرلے والا کس فلور پر گڑا ہے یہاں پہ ہم کنکریٹ ڈالنے کے بعد اس کو پیپیر کر رہے ہیں ٹائل کی رہی ہے ٹائل ہمارے پاس آ چکی ہے آج تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں بچا ہوا اگر ٹائم ہوتا بھی تو تھوڑی سی اس کو ستار بھی کہتے ہیں کہ نہیں تھوڑی سی سپیس دینی ہے جگہ دینی ہے تھوڑا ٹائم دینے ہے خوش کرنا ہے اس کی تھوڑا سا یہ ہمارے پاس تین ایک کا مسائل ہے اس کے ساتھ ہم ستار بھی ذرا کر کے دکھائیں کیا ٹھیکہ کار تھا جی چینٹا لگائیں چینٹا لگائیں یہ چیز یہ چیز اس کے ساتھ جو ہمارے کنگریڈ کے مسام تھے وہ بند ہو جائیں گے اس کے بعد اس کے اوپر بانڈ اپلائی کریں گے بانڈ اپلائی کرنے کے ساتھ ساتھ جو ٹائل ہماری وہ انشاءاللہ اپلائی ہو جائے گی کل آپ کو ایک رنگین ایک خوبصورت گھر دکھائیں گے سار بھئی سار بھئی آئر ایگری وید می پکی بات ہے ادھر دیکھیں پر کل ٹائپ لگے گی لگیں گے ٹائل سار بھئی سوچ لے گا ٹائلے لانا لگی گا پھر آپ کو پتہ ہے کیا لگے گا چھوٹی میں لگے گا نہیں نہیں چھوٹی کیا کلاس لگے گی کلاس لگے گی ساجد بھائی اس وقت تقریباً کوئی آٹھ بجنے والے ہیں تو آپ کا جو کام ہے وہ ابھی جاری ہے تھکتے لیں آپ کل کریں گا کل کریں گا کل کریں گا بہترین ہو گیا اور دروازل کرجا مجھے مل کے جائے گائز آپ بھی اپنا بہت سارا خیال رکھی ہیں کل انشاءاللہ ایک نئے ولوگ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ